نمستے دوستو آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل امیزنگ فیکٹس فروم ہسٹری میں پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ ہری سنگھ کا نلوہ نام کیسے پڑا اور اس ویڈیو میں ہم ہری سنگھ کے جیون کی ایک بہت ہی عدبت کرنا آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں امید ہے آپ کو پسند آئے گی جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ افغانستان بہت شور ویڈیو داؤں کا دیش ہے اور دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت اسے اپنے قبضے میں کرنے میں نشفل رہی ہے صرف ہری سنگھ ہی ہوئے ہیں جنہوں نے افغانستان کو پوری طرح سے ہلا کر رکھ دیا تھا اور اسے جیت لیا تھا جب افغانستان کا بادشاہ بھاگ گیا تو اس کی بہن نے باغ دور اپنے ہاتھ میں لی اور ہری سنگھ کے چریتر پر داغ لگانے کی کوشش کی اتحاس میں اس کا نام بانو بتایا گیا ہے وہ ہری سنگھ کے پاس گئی اور اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ گرو نانک کے سکھوں کے دوار پر جو بھی آئے وہ کبھی کھالی نہیں جاتا آپ مجھے وعدہ کرو کہ جو میں کہوں گی وہ آپ مانو گے ہری سنگھ نے اس کی بات مان لی بانو نے کہا کہ میری اچھا ہے کہ میری کوک سے بھی آپ کے جیسا پتر پیدا ہو اس لیے میں آپ سے سنبھوک کرنا چاہتی ہیں اس میں ہم آپ کو خاص بات بتا دیں کہ بانو کی عمر اس سمیں صرف انیس بیس سال تھی اور ہری سنگھ کی عمر لگ بگ چالیس سال ہو چکی تھی ہری سنگھ نے ایک شن سوچا اور پھر پاس پڑے شال سے بانو کا سر ڈکھا اور اس کے چرنوں میں گر گئے اور ہری سنگھ نے کہا کہ آج سے میں آپ کا پتر اور آپ میری ماں ہو کیونکہ ہری سنگھ جیسا کوئی اور پیدا نہیں ہو سکتا ہری سنگھ اس دنیا میں بس ایک ہی آیا ہے اور ایک ہی رہے گا اس کے بعد ہری سنگھ نے بانو کو ہمیشہ ماں کہہ کر بلایا اس سے پتا چلتا ہے کہ ہری سنگھ کتنے اچھے چرطر کے مالک تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مہان یودہ تو وہ تھے ہی